بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام چاہنے والے خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو صدا سلامت رکھے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انسانی زندگی جو ہے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کا ہر ہر لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی سر کے اندر طرد کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف بخار وغیرہ یعنی کہ جب بیماری یا کوئی مرض لگ جائے تو جب ہم دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے پیاری دوستو جب بھی ہم کسی معالج کے پاس چاہتے ہیں جب بھی ہم کسی سپیشلسٹ کے پاس چاہتے ہیں اس کو اپنا مرض بتاتے ہیں وہ کوئی میڈیسن لکھ دیتا ہے کہ آپ یہ کھائیں لیکن آپ نے دوائی کے ساتھ ساتھ دوائی کے ساتھ ساتھ ایک عمل آپ نے ضرور کرنا ہے کہ جس کے اندر اللہ حرم بلعزت نے شفا رکھی ہوئی ہے آپ کسی معالج کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں بس اللہ حرم بلعزت کی طرف سے ہوں آپ کو دوائی دے رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے شفا ضرور نصیب ہوگی قرآن پاک کے اندر بھی اللہ جللہ مائدو کریم ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کو شفا دیتا ہے شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے پیارے دوستو جب بھی آپ میڈیسن کے استعمال کریں دوائی کے استعمال کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ضرور پڑھ لیے کریں حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا اور جائز کام کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لیا کریں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو اس عمل کے اندر اس کام کے اندر برکت آ جائے گی انشاءاللہ اللہ کا کرم بھی ساتھ ہوگا کب جب آپ اس کے پاک نام سے ہر کام کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوائی استعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت اس عمل کے اندر شامل حال ہو جائے گی کہ جب اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گی تو آپ کے لئے وہ دوائی جو ہے شفا بن جائے گی دوائی آپ کے لئے برکت بن جائے گی اس کے اثرات جسمانی اور روحانی آپ کے لئے بہترین ہوں گے پیارے دوستو سرور جب بھی کوئی کام کریں جائز کام سے پہلے دوائی کھانے سے پہلے اپنا لباس بدلنے سے پہلے چوتہ پہننے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں کوئی چیز اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرور رکھا کریں